بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شکیل ملک عمران خان صاحب جنہوں نے تحریک عدم اعتماد جب ان کے خلاف آئی تو انہوں نے بہت بڑے بڑے جلسوں میں یہ دعویٰ کیا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں اور اب انہوں نے بیس تو وہ کہتے ہیں نا وہ یوٹن لینے کے ماہر ہیں ہر بات وہ ایک بات کرتے ہیں کوئی پندرہ بیس دن کے بعد یا مہینے کے بعد پھر وہ اس کے الٹ چلے جاتے ہیں اور یوٹن لے لیتے ہیں اب جناب انہوں نے وہ خود ہی کہہ دیا کہ ہاں جی ہم غلام ہیں یعنی کہ امریکہ کو انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے جناب اب خان صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ جو ہے اس نے یہ رجیم چینج کروایا ہے امریکہ نے جو ہے وہ حکومت تبدیل کروای ہے امریکہ نے ساری سادش کی ہے فلاں فلاں اس کے محرکات ہیں فلاں اس کے علاقار ہیں اب جناب انہوں نے کہا جی میں نے تو قبیل دام لگائے ہی نہیں ہے امریکہ نے تو حکومت چینج نہیں کروای بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل جو طاقت کا ممب تھے یا جو یہ ساری ساتھ جنہوں نے کی تھی وہ صرف جنرل باجوا تھے اب صرف انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ جنرل باجوا کے طرف موڑ دیا حالانکہ یہ وہی جنرل باجوا صاحب ہے جن کی وہ انگلی پکڑ کر یہ اقتدار میں آئے تھے پھر یہی جنرل باجوا تھے جب بھی یہ کسی مسئیبت میں فرستے رہے تو پھر بھاگ کے ان کے پاس جاتے رہے کہ جی بچاؤ سانو اور وہ پھر وہ ان کو بچاتے بھی رہے تو اب جناب وہ انہی جنرل باجوا کے خلاف یہ الزام لگا رہے ہیں لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ خان صاحب کی یہ جو ان کی فالونگ ہے یہ جو ان کے چاہنے والے یہ بچارے اب کیا کریں مطلب وہ کہتے ہیں نا کتنی صفائیاں وہ دیں گے خان صاحب کی خان صاحب کبھی ان کو جب کہتے ہیں کہ جناب علی میری حکومت کو یہ سائفر کے ذریعے گیا گیا تو یہ جناب علی وہ جو قومی یوت ہے وہ کاغذ اٹھا کے جو ہے وہ لہرانا شروع کر دیتی ہیں کہ جی یہ سائفر ہے یہ سازش ہے پھر وہ کہتے ہیں جی کیا ہم کوئی غلام ہیں تو پھر امریکہ کے خلاف دارے بازی لے پھر آشار کر دیتی ہیں کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے تو وہ بچارے جو ہے وہ خان صاحب کی وہ کہتے ہیں نا اپنا ان کی وہ نعرہ تکبیر پر لبیک کہنا شروع کر دیتی ہیں اور پھر پتا چلتا ہے خان صاحب کو بعد میں یاد ہے کہ نہیں یار یہ تو بلندر ہو گیا مجھ سے تو میں نے تو یہ نہیں کہنا تھا تو وہ جب اس پر یوٹن لیتے ہیں تو قومی یوز جو ہے وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ کل سے قومی یوز جو ہے وہ بڑی پریشان ہے کہ اب خان صاحب کی یہ جو چول ماری گئی ہے خان صاحب نے اس کو کیسے ہم نے کریئر کرنا ہے تو اب اس پر وہ بیچارے لگے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ان کو مان لینا چاہیے کہ ہاں جی تسی غلام ہو اور جناب آپ نہ صرف غلام ہیں بلکہ آپ وہ اکل سے بھی پیدل ہیں کہ جن کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف جانا ہے کیا کرنا ہے اور جو موہ میں آتا ہے وہ بولنا شروع کرتے ہیں پھر اس کے بعد اسی پر یوٹن لیتے ہیں تو یہ ہے ان کی صورتحال اور اب کیا یہ عمران خان صاحب جو ہے جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کو ایک بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ لڑانے کی کوشش بھی کی اور ان کے خلاف ساسیں کہتے رہے ہیں اب ان سے وہ ہے معافی تلافی مانگ رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں جی وہ اس میں شامل نہیں ہے تو اس کا جو نقصان ہے وہ اس کا اوزالہ کون کرے گا خان صاحب جو ہیں اب ان سے پوچھا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی معاملہ ہے کہ خان صاحب کی اہلیہ یعنی کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے چونکہ اور فراغ ہوگی کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے ایک اور چھوٹا سا معاملہ ہے وہ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے جی خان صاحب کے انتہائی قریبی ہیں شوکر ترین صاحب جن کی گرفتاری کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی گرفتاری ہے لیکن نہ صرف ان کی گرفتاری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا جن میں عصد عمر صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے اور خود عمران خان صاحب بھی سرکاری مہمان بننے کے لیے تیار ہیں زمان پارگ میں ان کو بچانے کے لیے جو حدوے ہیلے بھانے تلاش کیے جا رہے ہیں کب تک آخر چلے گا بل آخر جو ہے وہ ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو ان کٹیرے میں جو ہے وہ آنا پڑے گا حالانکہ ان کی گرفتاری روکنے کے لیے زمان پارک کے باہر جو ہے وہ بڑا اتظام کیا گیا ہے کارکنوں کے ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں لوگوں کو ٹکٹ کا لالچ دیا جا رہا ہے کہ جی آپ یہاں پہ لوگ لے کے ہیں وہ بیٹھتے ہیں حالانکہ وہاں پہ وہ جو خابے شابے سب کچھ چل رہے اس کا بھی حسابتہ بھونا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کس نے لوٹ مار میں چاہیے یہ پیسہ جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ تو نہیں ہے جو یہاں پہ خرچ کیا جا رہے ہیں ساری جو ہے وہ جانچ پڑتال بھی ہونی چاہیے خان صاحب تو خود اپنی جیب سے تو ایک روپیہ نہیں لگاتے جناب خان صاحب تو وہ کوئی ان سے ملنے بھی چلا جائے نا تو کسی کو وہ پانی تک نہیں پلاتے چاہے نہیں پلاتے تو یہ خابے کہاں سے چل رہے ہیں اس کی جانچ پڑتال بھی ہون چاہیے اور خان صاحب کے گھر پہ وہ جو کروڑوں روپیہ لگا ہے نا جس کی کافی ساری شنید ہے کہ جناب اس میں بلڈ پروف گلاسز لگائے گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں لگائے گئے ہیں پی اچھے نے کافی سارے پیسے لگائے ہیں یہ بھی باتیں ہیں تو سارے معاملہ جو ان کی چھان بھی ہونی چاہیے اور اس پہ جو مجودہ حکومت ہے اس کو کاروی کرنی چاہیے اور آخر میں آپ کے ساتھ بڑی خبر جو ہے وہ شہر یہ اپنی ہے کہ جناب خان صاحب کے لیے نہ صرف ان کی ذات کے لیے بلکہ ان کی اہلیہ بشتہ بی بی جن کو بڑی کرین چٹ دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور خود فراغوگی جن کی وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ان سے اچھا نیک پاک باز اور صاف ستھرا شخصیت ہی کوئی نہیں ہے تو جناب خبر یہ ہے کہ فراغوگی کے وہ تمام معاملات جن پہ ان کو پچھلے دور میں یعنی پرویز لی کے دور میں قان صاحب نے کرین چٹ دلوائی تھی انٹیکرپشن سے اب وہ دوبارہ ان کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس میں فراغوگی کے جو کیسیز ہیں بلخصوص ان کی جو پلاتوں کے کچھ معاملات ہیں وہ ہیں اسی طرح کچھ پیسے کا جو ہے وہ لیندین کا معاملہ ہے اور اس میں نہ صرف فراغوگی بلکہ امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا نام بھی ہے اور بشرا بی بی کا اگر نام ہے تو پھر جناب خان صاحب بھی اس میں جو ہے وہ حصہ دار مانے جاتے ہیں تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انٹیکرپشن اور دیگر جو قرون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان انہوں نے ایک بار پھر فراغوگی اور بشرا بی بی کے جو پیسوں کے لیندین کا معاملہ تھا وہ جو فائلن جن کا ذکر پہلے چلتا رہا ہے ان کو اثر نون کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اللہ حافظ